لمایا ہے سوڑیا تیرے گل چھاکچھے تلو میں نے تانے گا دیا نے کہ میں کیا ہو جا پراوا کہ اپنے پرادر پار بھی نہیں بن سکتا آج میں تیرے گل سوال پڑھ کے کبھی نہ آتا کبھی نہ آتا دونکن دینے میں دھرمندر بولو آہ اور میں تو آپ کا فین ہوں یہ ان کے الفاظ ہیں میں تو آپ کا فین ہوں میں ملنا چاہتا دروازہ کھولا جب ہی پائی مجھے اندر لے گئے آپ کے جتنی فلمیں ہیں پنجابی کی خاص طور پر وہ میرے گھر کی لیبری میں ہیں مصطفیٰ قریشی پاکستانی فلم جسی کی تاریخ کے وہ عظیم اداکار ہے جو پاکستانی فلموں میں ہیرو نہ آنے کے باوجود ویلن کے طور پر بھی بے حد مقبول ہوا کرتے دور غالباً وہ واحد فنکار ہے جو منفی کردار ادا کرنے کے باوجود عوام میں ہیرو کی طرح ہر دل عزیز تھے انہوں نے گرچے فلم رسی سے کنارکشی اختیار کر لی ہے مگر وہ آج بھی کسی تقریب میں شرکت کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور آج بھی اس طرح مقبول ہے جس طرح وہ فلمیں کرتے وقت ہوا کرتے تھے یہ یقیناً عوام میں ان کی پسندیدگی کا مو بولتا ثبوت اس طفح قریشی کو اگر منفی کردار ایک نئے انداز میں ادا کرنے کا بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا انہوں نے فلم رسی میں آنے کے بعد ویلن کو ایک منفرد انداز دیا اس سے قبل چیخو پکار کر کے اور بڑھ کے لگا کر ویلن اپنی دہشت دکھاتا تھا مگر انہوں نے نہایت دیمے لہجے میں ویلن کے کردار اتنی امدگی سے ادا کیا کہ لوگوں کو ان کا یہ انداز بہت بھا گیا اور فلموں میں سے چیخو پکار اور بڑھ کے لگانے کا سلسلہ ختم ہو گیا انہوں نے اپنے منفرد انداز سے ثابت کر دکھائے کہ ویلن کے لئے چیخو پکار کرنا یا زور زور سے بڑھ کے لگانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ کردار آپ دیمے مگر باروب انداز میں بیچ ادا کر سکتے اور عوام میں ہیرو کے برابر مقبولیت بھی حاصل کر سکتے ہیں مصطفیٰ قریشی نے فلم لاکو میں ایک سے اپنی فلمی سپر کا آغاز کیا جس میں شمیم آرہ اور عجاز ان کے ساتھ اپنی پہلی ہی فلم سے انہوں نے ثابت کر دکھائے کہ وہ آگے چل کر پاکستانی فلموں کے سپر سٹار بنیں گے مصطفیٰ قریشی نے اردو فلموں کے ساتھ ساتھ جب پنجابی فلموں میں بھی کام شروع کیا تو ان کے عروج کا دور شروع ہو گیا پنجابی فلم بشیرہ کے شاندار کامیابی کے بعد سلطان راہی کو ہیرو بنا دیا گیا اور وہ ہر پنجابی فلم میں ہیرو کے طور پر دکھائی دینے لگے سلطان راہی کی کامیابی میں بلا شبہ ان کی پرفارمنس کا بڑا عمل دخل رہا مگر یہاں اتنا ضرور کہا جائے گا کہ سلطان راہی کامیابی میں بڑا ہاتھ مصطفیٰ قریشی کا بی تا کیونکہ جب بھی وہ مصطفیٰ قریشی کے سامنے ہیرو بن کر آئے دونوں کا ٹھاک را زبردست رہا اگر مصطفیٰ قریشی کی جگہ سلطان راہی کے مد مقابل کوئی اور ملن ہوتا تو شاید سلطان راہی اتنی شورت اور مقبولیت حاصل نہ کر پاتے ایک کردو فلم بنی تھی سارجنٹ جس میں سرکا مرکزی کردار سبخان نے ادا کیا تھا مگر اس فلم میں میلہ مصطفیٰ قریشی نے لوٹ لیا تھا اس فلم کے ڈائیلاگ تو تیہی لا جواب مگر انہیں جس طرح مصطفیٰ قریشی نے ادا کیا وہ یادگار بن گئے آج بھی لوگوں کو یہ فلم مصطفیٰ قریشی کی شاندار اداکاری کی وجہ سے یاد ہے اسفحان سارجنٹ کے رو برو جو مقالمے انہوں نے بولے وہ اس فلم کی کمیابی میں اہم کردار ادا کر گئے مصطفیٰ قریشی نے منفی کردار ادا کرنے کا ایک بالکل منفرد انداز متعارف کروا ہے وہ شکلیں بگاڑ کر یا زور زور سے چیخ و پکار کرنے کے بجائے انتہائی اتمنان سے اور دیم انداز میں مقالمے ادا کیا کرتے تھے کبھی کبھی وہ اپنا لہجہ تیز بھی کر لیا کرتے تھے مگر کبھی وہ اریکٹنگ کا شکار نہیں ہوئے لہجہ تک کے علاوہ فلم سارجنٹ بھی ان کے کامیاب اور یادگار فلموں میں شمار کی جاتی ہے اردو فلموں میں مصطفیٰ قریشی نے زیادہ تر محمد علی کے مد مقابل ویلن کا کردار ادا کیا اور یہ دونوں نے اپنے کرداروں میں جچے بھی خوب البتہ انہوں نے وید مراد اور ندیم کے ہمراہ بہت کم فلموں میں ویلن کے کردار ادا کیے کیونکہ وہ وید مراد اور ندیم کے مقابلے میں ڈیل ڈول اور قط کارٹ کے حساب سے زیادہ باروب تھے مگر محمد علی کے ساتھ وہ ہمیشہ کامیاب ویلن کے طور پر سامنے آئے مصطفیٰ قریشی کی فنی کیریر میں جس فلم نے نہایت اہم کردار ادا کیا وہ تھی پنجابی فلم مولا جٹ اس فلم نے نہ صرف مصطفیٰ قریشی بلکہ سلطان راہی کو بھی شورت اور مقبولت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس فلم نے ریکارڈ بزنس کیا اس فلم میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی جب بھی سکرین پر ایک ساتھ آئے سینما حال تالیوں سے گون جھٹا مولا جٹ یعنی سلطان راہی اور نوری نت مصطفیٰ قریشی نے کئی سالوں تک اس فلم کو سینماوں کی زینت بنائے رکھا اس فلم نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان دونوں فنکاروں کی دوم مچا دی تھی کافی سالوں تک یہ دونوں فنکار اور شہقین اس فلم کے سینر سے آزاد نہ ہو سکے تھے اس نام کے ساتھ یا اس سے ملدی جلدی بہت سی فلمیں بنائی گئی مثلا مولا جٹ تینوری نت مولا جٹ ان لندن وغیرہ مگر جو شورت اور مقبولیت فلم مولا جٹ نے حاصل کی وہ کسی اور فلم کو حاصل نہ ہو سکی اس فلم کے احوالے سے یہ بھی کہا جائے گا کہ سلطان راہی کے ساتھ مصطفی قریش کی جگہ کسی اور کو نوری نت بنائے جاتا تو یقین یہ فلم اس قدر کامیابی سے ہم کے نار نہ ہوتی مصطفی قریشی اور سلطان راہی ایک اور فلم شہر خان میں یق جا ہوئے تو فلم دیکھنے والوں کا لطف دوبالہ ہو گیا اس طرح میں مصطفی قریشی نے ایک بہادر اور فرس شناز پولیس اپیسر کا رول ادا کیا جبکہ سلطان راہی حضب معمول فلم کے ہیرو تھے اور دونوں کا خوب ٹکرا ہو رہا جب بھی یہ دونوں آمنے سامنے ہوتے سے ان محال تعلیوں سے گونج اٹھتا کیونکہ ان دونوں کی ڈائلیک ڈیلیوری سے ہی فلم دیکھنے والے بہت زیادہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے اپنے ابنے کرداروں میں ان دونوں کی شاندار ادا کر اور کافی حد تک فلم کے مقبول ترین قانون نے شہر خان کو ایک کامیاب اور یادگار فلم بنا دیا مصطفی قریشی نے دراصل فلموں میں ویلن کے کردار کو نیا انداز دیا ان کے اس انداز کو بہت زیادہ پذیرائیں ملی اور سب سے اہم بات یہ کہ منفی کردار ادا کرنے کے بوجود ان کے فرسطاروں کی تعداد تمام مقبول ہیروز کے فرسطاروں سے کم نہیں مصطفی قریشی اور سلطان راہی نے سینکلو فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے مگر سلطان راہی کی اچانک موت ہے فلم رسٹی کو شدید دچکہ لگا دیا جس طرح سلطان راہی مصطفی قریشی کے بغیر نامکمل تھے اسی طرح مصطفی قریشی بھی سلطان راہی کے بغیر نامکمل تھے چونانچہ سلطان راہی کی موت کے بعد مصطفی قریشی بھی آہستہ آہستہ فلموں سے دور ہونے لگے اور پھر فلم رسٹی خود بھی ختم ہوتی چلے گئی لہٰذا مصطفی قریشی بی شو بیزنس کی دنیا سے اوجل ہوتے چلے گئے مگر بلا شبہ مصطفی قریشی کا شمار پاکستان کے ان عظیم بنکاروں میں کیا جاتا ہے جو پاکستان کی پہچان بن چکے ہیں پوری دنیا میں ملک اور قوم کا نام روشن کرنے والوں میں ایک نام مصطفی قریشی کا بھی شامل ہے اگر سلطان راہی کا ناگہانی حادثہ نہ ہوتا تو یقینا فلم رسٹی تباہ نہ ہوتی اور مصطفی قریشی جیسے فنکار بھی آج گرد نبیٹے ہوتے بہرحال پاکستانی فلم رسٹی کی تاریخ لکھنے والے جب بھی تاریخ لکھے گا اس میں وہ مصطفی قریشی کا تذکرہ ضرور کرے گا کیونکہ فلمی سنت کی تاریخی اور مقولیت میں مصطفی قریشی کا بھی بڑا اہم کردار ہے